بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہر حریت سے ہوں گے تو جی جناب میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو جناب یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں نے کیمہ بنایا تھا تو سوچا کہ کیمہ والا پراتھا کھا لیا جائے تو یہاں پر میں کیمہ والا پراتھا بنا رہی تھی تو ہسمنٹ اور بچے وغیرہ تو صبح صبح ناشتہ کر چکے تھے آپ کو پتے بچے تو وہ بہت جلدی جاگ جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں میں تھوڑا سا رام سکون سے بعد میں ناشتہ کرتی ہوں تو میں جو کوئی بھی پراتھا ہوتا ہے تو میں اسی طریقے سے بناتی ہوں پہلے تھوڑا سا آٹا لے لیا اس کی اوپر وہ سٹفنگ رکھی اور اس کو بالکل بند کر کے ایک بال سا بنا کے اس کو پھر بے لیتی ہوں میں نے کافی سر ایسے لوگ دیکھیں جو سٹف پراتھا بنانا جن کے لئے والے جان بن جاتا ہے وہ پہلے دو چھوٹے پیڑے بناتے ہیں اس کے بعد دو الگ الگ روٹیاں بناتے ہیں اس کے بعد ایک روٹی کو نیچے رکھتے ہیں اس کے اوپر وہ سٹفنگ رکھتے ہیں اس کے اوپر ایک اور روٹی رکھتے ہیں پھر اس کو کلاروں سے بند کرتے ہیں تو یار اتنا زیادہ اگر مہنے سے سٹف پراتھا کھانا ہے تو وہی نہیں کھائیں یہ سب سے زیادہ ایزی وے ہے ارام سے آپ نے سٹفنگ رکھی اور اس کو بند کر کے تو بیل لیا بس تو یہاں ہماری چائے بھی تیار ہو گیا تو جناب صبح کے ناشتہ چائے کے بغیر تو بلکل بھی نہیں ہو سکتا تو جناب یہ ایر ٹائم ہوتا ہے جب کام والی سارا کام شن کر کے جا چکی ہوتی ہے تو پھر میں ناشتہ کرتے ہوں پھر میں رام سکون سے ناشتہ کرتے ہوں ساتھ ساتھ میں جو کل والا و لوگ بنایا ہوتے جو شوٹ کیا ہوتے اس کو ایڈٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں تو تقریبے ناشتہ کرتے کرتے ہیں میں اپنی جو ویڈیو ہے وہ ایڈٹ کر چکی ہوتی ہوں پھر اس کے بعد میں چھوٹا موٹے کام ہوتے ہیں گھر کے جیسے کچھ بچوں نے پھلاد یا دوبارہ سے وہ سمیٹ لیا یا کوئی کپڑے ہوگا سمیٹنے ہیں یا ایسے چھوٹا موٹے کام جو گھروں میں ہوتے رہتے ہیں تو جناب یہ شام کا وقت ہے اور میں نے سوچا کہ جو سارے سپائس چارز ہیں وہ کچھ حالی ہوئے تھے ان کو ریپیل کرنا تھا پھر ان کو ساف کرنا تھا اور پھر کچھ سپائسز تھے وہ مینج کرنے تھے تو میں نے سوچا کہ بھی یہ کر لیتی ہوں آج ویسے بھی میں نے کڑی بنائی ہوئی تھی تو ساتھ وڑی سے پکوڑے بنا لوں گی فریش سے تو اس سے کام چل جائے گا کھانے وکرے گا تو میں نے سوچا تھوڑی سی پا رہی ہوں تو میں یہ کام کر لیتی ہوں آج اچھا تقریبا نا مہینے میں دو سے تین دفہ کیشن کو بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور اگر آپ ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے پہ اگر چیزیں ڈال دینا تو پھر منیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پھر ایک ایک آپ کو کبرٹ کھول نہیں بڑتی اور اس کو ساف کرنا بڑتا ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوئی ہوا میں نے پچھلے جو پچھلا ویگ تھا اس میں نے نئی نئی ویلوگنگ شروع کر دی پہلے کرکن کر دی تھی پھر میں نے سوچے کہ ویلوگنگ شروع کر دی پھر میں نے ویلوگنگ شروع کر دی تو اس میں میں تھوڑی زیادہ بیزی ہو گئی کیونکہ فرس پرس ویلوگس تھے مجھے سمجھنے آ رہی تھی تو کچھ دیر کے لیے میں نے یہ کچھن کو چھوڑ دیا تھا اتنا زیادہ میں سپ ہوا تھا اور یقین کریں سارے سپائز چارج تقریبا تقریبا حالی ہو رہے تھے تو یہاں پہ میں نے آئل کی بوٹل دھوئی ہے پہلے اس کے بعد اس کو ریفیل کیا ہے اچھا جب بھی آپ آئل کی بوٹل آپ کی حالی ہو جائے آپ نے ریفیل کرنا ہو اس کو تو آپ لازمی اس کو دھو لیا کریں کیونکہ سارا جو آئل ہوتا ہے نا وہ ایک تیس ہی اس کے اندر جم جاتی ہے وہ جمتے جاتی ہے وہ کافی زیادہ گریسی ہو جاتا ہے پھر تو یہاں میں نے اس کو گرم پانی سے اور سرف سے دھوکے اچھا سا تو اس کے بعد میں اس کو ریفیل کر رہی ہوں تو جناب جی سمجھے سمجھے سپائسیس پر تھے وہ تو ہو کہہ تھے اب میں نے کبٹ کھول لی تھی تو میں نے سوچا کہ پہلے میں پکوڑوں کا مسالہ بنا کر لوں تو پھر میں باقی کام باد میں کرتی ہوں تو میں نے یہاں پہ علو اور پیاز چھے گیا تھا مجھے پکوڑوں میں پیاز کافی کام اچھا لگتا ہے علو میں زیادہ ڈالتی ہوں اس کے فائدہ ہوتا ہے کہ بچے بھی رام سے کھا لیتا ہے تو تین چار علو لیا تھے اور ایک پیاز لیا تھا علووں کو میں نے لمبا لمبا کارٹے جیسے فرنچ فرائز کارتے ہیں تو یہ میں نے فریز کر کے دھنیا رکھا ہوتا ہے زی بلوک بیٹ میں تو وہ میں نے نکالا اور اس کو اس میں ڈال دیا اچھا پکوڑوں میں نے دھنیا اور پالک کافی زیادہ اچھا رکھتا ہے اور میتھی بھی میتھی آج میں پس نہیں پڑی گی تھی تو نہ سرکی تھی نہ فریش تھی تو آج میتھی کے بغیر ہی پکوڑے بناؤں گی بنا اگر آپ ایک چمچ اس میں میتھی ڈال دینا تو ایک دم سے اس کا جول ٹی ایس ٹپ لفٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں جناب حیدر صاحب کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس میں انہوں نے اپنا ایکسپیرمنٹ نہیں کرنا ہوتا تو میں نے کوئیتا ہے کہ میں ساری چیز ریفل کر رہی تھی تو جو یہ مرچے تھیں کو ٹی وی جو مرچے تھیں وہ بھی سپائیس چار میں بلکل ہتم ہو گئی تھی تو پھر میں نے یہ پیکٹ کھولا تھا اس میں تھوڑا سو ڈال کے تو اس کو ریفل کر دیں گی اس کا جو ڈبا ہے وہ میں دھونے کے لیے دھو دیا تھا تو وہ ڈرائی ہونے کا ویٹ کری تھی میں اچھا پکوڑوں میں میں لال مرچیں ہی ڈالوں گی ٹھیک ہے میں دو ٹیبل سپون جو یہ دڑا مرچیں ہوتی ہیں وہیں ڈالوں گی یہاں پر میں مرچیں ڈال کے تو دوسری طرف چلی گئی تھی اس کا مرچوں کا جار لینے کے لیے کہ وہ سوک جائے اور پھر میں اس کو ڈال دوں تو یہاں پر ہیدر نے اپنے جو ہاتھ ہیں وہ مرچوں میں بھڑ لی ہے اور وہ ہی آنکھوں کو لگا دیئے اور پھر اس نے رونا شروع کر دیا پھر میں گئی اس کے ہاتھ چاہ دلوائے آئیس دلوائے نہیں سکے کافے دیری روتا رہا پھر دیکھیں آپ کو جو پندرہ بیس منٹ کا ویلوگ نظر آ رہتے ہیں اس کے پیچھے میرا پورا دن لگ جاتا ہے کبھی کیا چیز ہراب کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بچے اور کبھی کیا چیز دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ کیچن میں ایک ٹانگ ہوتی اور ایک ٹانگ باہر ہوتی ہے تو یہاں پھر سب کچھ کرنے کے بعد میں نے پھر سپائیس جانرز کو یہاں بس رکھا سائیڈ پیٹ کے سوک جائے اور پھر میں اس وقت اس میں مرچے ڈال دوں گی یہاں پیناپ میں نے شیل فگرہ صاف کر دیا تھا تو اس ساتھ ہی میں نے اس میں ایک کپ بیسن ڈالا تھا ایک چائے کا چمچہ جو ہے وہ اجوائن ڈائلی تھی اور ہاف ٹی سپور نمک ڈالا تھا اور تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے میں اس کو گونڈ رہی تھی تو اچھا سا اپنے ہاتھوں سے اس کو گونڈا ٹھیک ہے یہ ٹریک ہوتی اچھا سا مسٹ لیں گے جب آپ اس کو تب ہی اپنے پکوڑے مرچے کے بننے گئے تو جناب ہیدر کے دہانے وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے اس میں سوکھا دھنیا نہیں ڈالا تو یہاں پی میں نے دو چمچوں ہیں وہ سوکھا دھنیا ڈالا تھا یعنی ٹی سپون کر لینا میں نے ہاف ٹی بل سپون ڈالا تھا تو وہ ایک ٹی دو ٹی سپونز آپ دھنیا کا کر لیں یہ دیکھیں پی میں نے گرائنڈ کر کی رکھا تھا دھنیا اس میں مشین میں ہی پڑھا ہوا ہے تو اس کو بھی ابھی کنورٹ کرنا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا سارے ڈبیں میرے حالی پڑے میں ہیں اور گندے اوور میں ہیں اچھا جب میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوتی ہوں نا اس وقت ایسا ہوتے کہ مجھے اتنی زیادہ باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اتنی زیادہ باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں میرے جو دماغ ہیں نا وہ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز جال رہا ہوتا ہے پر جیسے ہی میں ویڈیو کرنا لگتی ہوں شور سب کچھ کھائے دماغ میں کچھ بھی نہیں رہتے کہ میں نے کیا بولنا ہے اس لئے یار کوئی ہنکی پینکی ہو تو پیس فرگیو می مسالہ بنا کر رکھتے تھا اور ایک کبرٹ میں نے حالی کی تھی اس میں میں سوچ رہی ہوں کہ جو سارا چائے کا سامان ہے نا گڈین ٹی، ہربل ٹی، اور چائے کی پتی اور چینی اس طرح کی چیزیں میں اس میں رکھتا ہوں اس میں میرے وہ سپائسز پڑے تھے جو ہوتا 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 ہے جس گرہ مسالے وغیرہ ہوتے ہیں جو تھوڑے فینسی ٹائپ کے مسالے ہوتے ہیں وہ پڑے میں تھے تو میں نے اس کو نکالا اس میں سے اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ سب کچھ سامنے ہی رکھوں گی جہاں پہ باقی سپائسز پڑے میں ہیں اور یہاں پہ میں چائے کے لئے بنا لیتی ہوں کبرٹ تو یہ نا میرے پس چلی ہوئی اجوائن اور چینی ہے یہ میری نا مدرین لوگوں نے مجھے دی تھی یہ بچے نا رات کو ان کو میں ایک ایک چھوٹکی دے دیتی ہوں کہ انہیں تھڑ نہیں لگتی یہ اجوائن جلائی بھی ہے اور اس کے اندر چینی پی سی بھی ہے تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے بچوں کے لئے خاص اور پہ ونٹرز میں تو ان کو دما اور خانسی بگرہ نہیں ہوتی پہ یہاں پہ پتی بھی تھی وہ بھی میں نے ریفیل کر کے رکھتی تھی اور ساتھ میں یہ جو جارز ہیں ان کے ڈھکند ہوئے تھے اور یہ ساری چیزیں ہومی مینج تو میں نے کہاں تھوڑا سا اس کو ریسٹ ہو گیا جو ہم نے یہ مسالہ بنائے تھا تو آپ جو پکوڑے ہیں ان کو تلنے کا ٹائم آگے تو میں نے کڑا ہی رکھی اوپر اور انہوں نے ٹیمپریچر چیک کیا کہ پکوڑے ڈال دوں کے نہیں ڈالوں کہ تیل کتنا گرم ہو گیا تو پہل میں تھوڑی سی چیز ڈال کے چیک کرتی ہوں اگر اس میں فوراں سے ببلز بنے اس چیز کے ساتھ سا تو اس کا مطلب ہوتے کہ تیل آپ کا اچھے سے گرم ہو گیا تو اب تقریبا تقریبا تیل گرم ہو گیا مجھے سے زیادہ انتظار نہیں ہو رہا تھا میں نے وہ فوراں سے پکوڑے ڈال دیا پکوڑوں کی حاصل پت پتے کیا ہوتی ہے ہر انسان کہنا پکوڑوں کا سٹائل اور اس کا ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے یعنی فرس کریں کہ میں نے پکوڑے بنائیں اور میری بہن نے پکوڑے بنائیں ایک جیسے انگیجنٹس ہوں گے پھر بھی اس کے پکوڑے اور میرے پکوڑے بلکل ڈیفرنٹ ہوں گے ٹیسٹ میں بھی سائز میں بھی اور شیپ میں بھی تو پکوڑوں کی مجھے یہ بڑی حاصل پت لگتی ہے اچھا جب ہم باہر سے کہیں سے پکوڑے کھاتے ہیں تو وہ ہماری گھر کے پکوڑوں سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایک جگہ پکوڑے دوسری جگہ کے پکوڑوں سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو یعنی آپ کو کس چکر کے پکوڑے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں پلیس میں یہ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا تو یہ دیکھیں جی ہماری پکوڑے تیار ہو جو کہ اتنے مزیددار پکوڑے بنے تھے جس کا کوئی حصہ بھی نہیں آلو بلکل گل گئے تھے کرسپی بھی تھے سوفٹ بھی تھے بڑے مزی کا ٹیکچر تھا جیسے کہ پکوڑوں کا ہونا چاہیے تو یار بھی ہمیں ویڈیو شوٹ ہی کر رہی تھی تو وہ مجھے پتہ چلا کہ ہیدر نے سوفے کو آلو لگا دی اس میں جو ہیٹر ہے نا وہ سوفے کی نیچے کر دیا تھوڑا سا سلائٹ سا کر دیا میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں شکر ہے میں پھلکل وقت پہ پہنچتی مزید میں مجھے فورم بتایا کہ ہمیں اس نے آگ لگا دیا میں ایک دم سے بھاگیا اور دیکھا کہ جو فوم ہے نا وہ ہیٹر کے اوپر ٹپ 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 کر رہے تھا پھر میں نے جو آگ تو نہیں لگی تھی وہ صرف جو فوم ہے نا وہ اس کے پر پیگل کے گئرہ تھا نیچے نیچے تو اس کے بعد جو ہیٹر ہے نا وہ میں نے اتار کے لپیڑ یہ سائٹ پر رکھ دیا میں ان کا نہیں بھئی یہ بہت رسکی کام ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آج تھوڑا سی نا سیٹنگ چینج کی تھی صبح صبح کے ٹائم اپنی میٹ کے ساتھ مل کے تو جو علماری سمجھیں صوفہ کی چکہ پڑی تھی نا وہاں پہ صوفہ رکھے علماری سائٹ پر کر دی اور میں نے کمرے کی بھی سیٹنگ چینج کی تھی یہ نا ٹی وی لانچ میں صوفہ پڑے تھی کمرے والے صوفہ ٹی وی لانچ میں اور یہ والے دوز جو سیٹر تھے وہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا اور میں نے ٹرےڈ میل کو تھوڑا سا فولڈ کر کر رکھ دیا تھا ایکسرسائز تو ہو نہیں رہی آج کل تو اس ویے سے میرے سائٹ پہ کر دیا اس کو تو یار آپ کے ولوگ دیکھنے کے بہت بہت شکریہ ولوگ پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو اس دعا کے ساتھ کے جہاں رہیں ہوچ رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں مجھے دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ولوگ میں خدا حافظ نیکس کل موسیقا 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 موسیقا